وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ مسلسل کئی ہفتوں سے یہ جو ہمارا پورس چل رہا ہے نماز کا طریقہ اور نماز کے طریقے میں قیام پورا ہو گیا ہم لوگوں نے قیام پورا کا پورا دیکھ لیا کہ قیام میں کیا کیا عمل ہوتا ہے شروع سے لے کے آخیر تک قیام کو ہم نے پچھلے درس میں اب تک دیکھا ہے اس کے بعد قیام کے بعد رکو اور سجدہ جو تھا یہ ہم دیکھ رہے تھے رکو میں کتنی چیزیں ہم نے دیکھی تھی یاد ہے کسی کو رکو میں کتنی چیزیں ہم لوگوں نے پچھلے درس میں دیکھی تھی نمبر ایک سجدہ گھٹنوں کو پکڑنا اور کوہنی کو کھڑا رکھنا نمبر ایک ہم نے دیکھا تھا رکو میں کہ رکو کرنے میں گھٹنے کو پکڑنا ایک ہوتا ہے رکھنا ایک ہوتا ہے پکڑنا تو پکڑنے کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے کو پکڑا تو بیا کہ آپ پکڑے ہوئے تھے اس کو تو ایک بات رکو میں گھٹنوں کو پکڑنا دوسرے یہ پورا جو ہے کوہنی کوہنی کیا رہے گی کھڑی رہے گی اس کو ہم پکڑیں گے اور کوہنی کھڑی رہے گی سیدھا سیدھا رہے گی یہ ایک بات ہوئی دو پیٹھ اور سر رکو میں کیا رہے گا برابر فلیٹ رہے گا یہ دو باتیں رکو میں ہم نے دیکھی تھی کہ گھٹنوں کو پکڑنا اچھی طرح سے کوہنی کھڑی رکھنا ٹائٹ سیدھا اور سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے جی وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے گی وہ ایکسپشن ہم نے شروعی میں دیکھ لیا تھا اس کے بعد سجدہ ہم نے دیکھا تھا سجدہ ہم دیکھ رہے تھے سجدے میں پہلی چیز کیا دیکھا تھا ہم نے سجدہ جاتے وقت سب سے پہلے کیا رکھیں گے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھیں گے اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کی مثال دیا کہ وہ ایسا نہیں بیٹھنا اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا تو اس کے بارے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اونٹ کیسا بیٹھتا اور کس چیز کی مثال آپ نے دیا ہے تو سجدہ جانے میں نمبر ایک پہلی چیز کی ہاتھ زمین پر پہلے ٹکیں گے گھٹنا بعد میں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا سات آزہ پہ سجدہ ہوگا سجدہ جو ہم کریں گے وہ کتنے آزہ ہوں گے کتنی ہڈیوں پر سجدہ کریں گے کتنی چیزیں زمین پر ٹکیں گے سجدے میں سات کون کو نیاد ہے کسی کو لائن سے گنایا ترتیب سے نمبر ایک ہاتھ کتنے ہیں تو دو ہوا کی ایک ہوا تو ایسا بولیے کتنا ہوا ناک اور پیشانی تو ناک اور پیشانی کتنا ہوا آٹھ ہوا نا ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے ساتھ ناک کی طرح بشارہ کیا یعنی ناک اور پیشانی ایک ساتھ ہے یعنی وہ ایک کاؤنٹ ہوگا وہ دو نہیں کاؤنٹ ہوگا تو سات آزہ پہ سجدہ ہوگا سات آزہ زمین پہ ٹکیں گے یہ دو بات ہوئی ہاتھ پہلے ٹکیں گے گھٹنے سے نمبر ایک سجدے میں دو سات آزہ زمین پہ ٹکیں گے تین نمبر تین ہاتھیلیوں کا زمین پر رکھنا ہاتھیلی کہاں رہے گی اب ہاتھ رکھیں گے پورا رکھیں گے کیا رہے گی زمین پہ ہاتھیلی اور کیا کھڑی رہے گی کونی یہ تیسری بات ہے ہاتھیلی زمین پہ اور کونی کھڑی رہے گی یہ تین بات سجدے میں تین بات ہوئی ہاتھیلی زمین پہ اور کونی کھڑی رہے گی یہ ہم دو دیکھ چکے تھے نمبر چار سجدے میں انگلیوں کا ہاتھ کی انگلیوں کیسے رہیں گی ملی رہیں گی کھلی رہیں گی ایسا با لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کیسا رہے گا انگلیاں جوڑی رہیں گی آپ کے الفاظ کیا ہیں آپ نے انگلیوں کو ملایا یہ چار بات ہوئی سجدے میں چار بات ہوئی ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی رہیں گے نمبر پانچ سجدے میں اور کیا ہم نے دیکھا تھا پانچ بات ہوئی بازو جو ہے جی بالکل صحیح ہے بازو جو ہوگا یہ آدمی کا یہ الگ رہے گا مطلب بلکل جو ہے اپنے پہلو سے سمیٹے گا نہیں یہ آدمی سجدہ کرے گا تو پہلو سے اس کا بازو جو ہے الگ رہے گا اس میں فرق رہے گا حدیث کے الفاظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشادگی یعنی اس کو الگ کیا اپنے پہلو سے تو یہ جو ہے سجدے میں ہم نے دیکھا تھا پانچ بات کیا کہ یہ الگ رہے گا ہاتھ کوہنی جو پورا ہے یہ بازو جو ہے پورا اس میں فرق رہے گا اگر سجدہ ہے اگر جماعت سے پڑ رہے ہیں تو جماعت میں اگر لوگ ہیں تو کسی کو تکلیف نہ دیں جتنی طاقہ جتنا اپنے پاس ہے جگہ اتنا ہم رکھیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں کہ آدمی ہے سب خیلہ دیا اور کہا نا میں سب کو تو آدمی جو ہے تکلیف نہیں دے گا جتنا اس کو جگہ ملتی ہے سجدے میں اپنے حساب سے اتنا وہ کرے گا اکیلے پڑ رہا ہے تو جتنا بہترین اوپا ساگے پڑ سکتا ہے تو یہ ہے ایسے ہی تو یہاں تک ہم دیکھ چکے تھے اتنی بات ہے ہم نے دیکھی تھی سجدے میں اب آگے سجدے میں اور کیا ہے سجدے میں آدمی کا ہاتھ کہاں رہے گا سجدہ کر رہا ہے تو بہت لوگ ایسا پورا حال بڑھا دیئے ہاتھ کدھر رہے گا یہ ہم دیکھیں گے سجدہ میں ہاتھ کہاں رہے گا کان تک تو ابھی ہم نے دیکھا نہیں تھا آپ کو یہ مسئلہ تو ابھی دیکھیں نہیں تھے آج سے مسئلہ شروع کریں گے اس کو یہ اتنی بات ہے ہم لوگوں نے سجدے میں دیکھی تھی سجدے میں اور ہاتھ کہاں رہے گا اس میں دو دو صورتیں جائز ہیں جیسے ہم لوگوں نے رفول ایدین میں دیکھا تھا دو صورتیں جائز تھی کہاں دیکھا تھا ایک کندے کے برابر اور ایک اوزو نہیں ہی دونوں کان کے برابر تو ایسے اس میں سجدے میں ہاتھ کہاں رہے گا اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک ہم دیکھتے ہیں ابھی حمید السائیدی کہتے ہیں اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے ام کان انفہو وجبہتہو من الارض تو آپ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹکا دیتے تھے ٹکا دیتے تھے نمبر ایک وَنَحَا يَدَيْهِ عَنْجَمْبَيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے الگ رکھتے تھے سٹا تے نہیں دیسے الگ رکھتے تھے دو بات ہوئی وَوَدْعَا كَفَّيْهِ حَذْوَا مَنْكَبَيْهِ اور آپ نے اپنے کف کف کو کہاں رکھا حَذْوَا مَنْكَبَيْهِ اپنے کندھوں کے برابر حَذْوَا مَنْكَبَيْهِ کا مطلب کندھوں کے برابر تو سجدہ میں آپ نے ہاتھ کہاں رکھا کندھے کے برابر تو ایک صورت یہ روایت جو ہے ترمیزی کی روایت صحیح روایت ہے تو ایک صورت معلوم ہوئی کہ سجدہ میں ہاتھ کہاں رہے گا کندھے کے برابر حَذْوَا مَنْكَبَيْ کندھوں کے برابر یہ ایک صورت معلوم ہوئی اس روایت میں ہم کو معلوم ہوا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہاتھ سجدے میں کندوں کے برابر رہنے چاہیے دوسری صورت یہ روایت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے کیا روایت ہے وائل ابن حجر نے پوری روایت بیان کی اس میں روایت ہے فلمہ سجدہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سجدہ بین کفائی ہی تو آپ نے سجدہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں کیا درمیان میں کیا تو دونوں ہتھیلی ہے اس کے بیچ میں آپ نے سجدہ کیا تو کیا پتا چلا یعنی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سجدہ مطلب یہ ہے کہ پیشانی آدمی جب زمین پر رکھے گا تو اس کا سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رہے گا تو یہ دو صورتیں ہم کو معلوم ہوئی سجدے میں ایک تو ہاتھ کندے کے برابر رہیں گے ہتھیلی اور سر آگے رہے گا دوسرے یہ ہے کہ سر ہاتھ کہاں رہے گا سر کے دونوں طرف سر جہاں رہے گا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ رہے گا سمجھ میں آیا یہ دو صورتیں یہ روایت سہی مسلم کی ہے یعنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سر رہے گا یہ سہی مسلم کی روایت ہے اور کندے کے برابر ہاتھ رہیں گے ترمیزی کی روایت ہے دونوں صورتیں جائز ہیں سجدے میں کندے سے سجدہ کر رہے ہیں تو سر آگے ہے اور ہتھیلی جو ہے کندے کے برابر ہے کندے کے برابر ہے دوسری یہ کہ ہاتھ آگے ہے اور جہاں سر ہے سر کے دونوں طرف ہاتھ رکھا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں سر کے آگے ہاتھ کہ سر یہاں ہاتھ آگے نہیں ہے اور ٹک بھی جائے گا تو ہم دیکھ چکے ہیں جائز نہیں ہے تو یہ دو صورتیں ہاتھ کہاں رہے گا سجدے میں آگے اور کیا ہے سجدے میں سجدے میں پیر کی اونگلیوں کا حال کیا رہے گا پیر کی اونگلیوں کا معاملہ کدھر رہیں گی کبلے کی طرف اسی بہت سائے لوگ اس میں بھی لاپروہی کرتے ہیں اور سجدے میں ان کی پوری اونگلیاں پبلک کی طرف رہتی ہے اب دیکھیں تو ان کی اونگلیاں جو ہے سمجھے کی کبلے کے بجائے جو ہے اس کے اپوزٹ میں رہتی ہیں تو اس میں کیا ہے روایت یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے ابو حمید السائدی ان کی روایت نماز کے تعلق سے بہت آئی ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا آپ کی صفت بتائی کہ آپ نماز کیسے پڑھ رہے تھے تو اس میں لمبی روایت کا ٹکڑا ہے فَإِذَا سَجْدَ وَضَعَ يَدَيْهِ جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو رکھا غیر مفتریشن بچھایا نہیں اس کو ایسا بچھایا نہیں ہاتھوں کو رکھا غیر مفتریشن بچھائے بغیر وَلَا قَابِذِهِمَا اور نہ ہی ان کو سمیٹا یعنی اپنے پہلو کی طرف سمیٹ کے اپنے تو نہ تو سمیٹا ہاتھوں کو اور نہ اس کو بچھایا دونوں کام نہیں کیا آپ نے اور کیا ہے وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَسَابِعِ رِجِلَيْهِ الْقِبْلَ اور پیر کی اونگلیوں کا کنارہ سرہ اطراف کنارے کو بولتے ہیں طرف تو پیر کی اونگلیوں کا کنارہ جو تھا وہ استقبل القبلہ وہ قبلے کی طرف تھا تو آپ سجدہ کیا تو آپ کے پیر کی اونگلیاں کدھر تھی قبلے کی طرف تھی تو یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو پیر کی اونگلیاں قبلے کی طرف کرنا چاہیے موڑ کے قبلے کی طرف ہونی چاہیے وہ آگیا آئے گا ابھی سجدہ مکمل کا ہوا تو یہ ہم نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف اونگلیاں ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ کا یہ مسئلہ ہے ابھی ایڈیاں کدھر رہیں گی ایڈیوں کا کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ملاتے ہیں اس کے تعلق سے کیا ہے روایت یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ کو گم پایا مطلب آپ ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں رات میں میں نے دیکھا آپ بستر میں نہیں ہیں لیلتن ایک رات مِنَ الْفِرَاشِ بستر سے بستر پہ میں نے آپ کو رات میں نہیں پایا فَلْتَمَسْتُهُ تو میں آپ کو تلاشنے کے لیے تلاشنے لگی میں آپ کو ڈوڑنے لگی اب اس وقت لائٹ تو تھی نہیں چراغ بہت مشکل سے ملتے تھے جب کھانے کے لیے چراغ کہاں سے رہیں گے کھانے کے واضح ہوتے تھے تو کہتی ہوں میں تلاشنے لگی اللہ کے لیے ادھیرے میں آدمی کیسے تلاشے گا اگر ادھیرہ ہو گھر میں ایک دم ادھیرہ ہو کسے تلاشے گا پیسے یا کٹولنا پڑتا نا ایسا آدمی ہے تو کہتی ہے فَلْتَمَسْتُهُ تو میں تلاشنے لگی دھوڑنے لگی آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو دھوڑنے لگی فَوَقَعَتْ يَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي تو میرا ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ وَقَعَا پڑ گیا عَلَى بَطْنِ قَدْمَي آپ کے دونوں قدم پر اب ایک ہاتھ اگر دو قدم پر پڑے گا تو دو قدم پر ایک ہاتھ کب پڑے گا جب قدم الگ الگ رہیں گے ہاں کہا کہہ رہی ہیں میرا ایک ہاتھ اگر دونوں ہاتھ سے پکڑا تو دونوں پیر آ گیا کہتی ہیں کہ وَقَعَتْ يَدِي میرا ایک ہاتھ عَلَى بَطْنِ قَدْمَي ہی آپ کے قدم کے بطن جو پیشے کا حصہ ہے اس پہ میرے ہاتھ پڑے تو دونوں قدم پر میرا ایک ہاتھ پڑا وَقَعَتْ يَدِي دونوں قدم پر ایک ہاتھ پڑا ایک ہاتھ دونوں قدم پر پڑنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ملے ہو ورنہ الگ الگ رہیں گے دونوں قدم پر ایک ہاتھ ایک ساتھ نہیں پڑ سکتا ہے تو یہ روایت کہاں ہے صحیح مسلم کی اور آگے کہتی ہیں وَهُوَا فِي الْمَسْجِد اور آپ اس وقت کہاں تھے مسجد میں تھے میں ڈھونڈ رہی اور میرا ہاتھ اچانک کہاں پڑا آپ کے دونوں قدم پر اور آپ مسجد میں ہیں وَهُمَا مَنْسُوبَتَان اور وہ دونوں قدم کھڑے تھے وَهُمَا مَنْسُوبَتَان وہ دونوں قدم کھڑے تھے وَهُوَا يَقُول اولیمی روایت آپ کیا پڑ رہے تھے دعا ہے اس روایت سے کیا معلوم ہوا چلیے بولیے کیا معلوم ہوا یہ روایت کہاں کی ہے صحیح مسلم کی کیا معلوم ہوا اس میں جی دونوں قدم کھڑے تھے اور ایڈیاں ملی ہوئی تھی اس میں ایک دم واضح الفاظ ملنے کے ہیں کیا واضح الفاظ ایک دم صحیح مسلم میں کی ملے ہو کیا کہہ رہی ہیں میرا ہاتھ دونوں قدم پہ پڑے دونوں قدم پہ میرا ایک ہاتھ پڑا ملنے کے الفاظ آئے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں واضح الفاظ دکھاؤ ملے کھڑے تھے ٹھیک ہے ہاتھ لگایا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں پڑ گیا یہاں ملنے کے الفاظ ہیں کیا لیکن اور کیا کہیں یہ کھڑے تھے اور میرا ہاتھ دونوں قدم پہ پڑا آگے روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں اتنی روایت ہے بس صحیح مسلم میں اتنی روایت ہے آگے یہی روایت سیم روایت ابن خزیمہ میں ہے صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان اور حاکم اور بحقیم ہیں یہ سب کتابوں میں یہی سیم روایت ہے تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں فاوجت حتی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فاوجت تو ساجدن میں نے آپ کو پایا جب ڈھونڈ رہی دی تو پایا آپ سجدے کی حالت میں تھے راسا عقبائی آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھی راسا راسا عقبائی آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھی مستقبلا بی اطراف عصابعی القبلہ اور اگلیاں قبلے کی طرف تھی اب پہلی روایت کہاں کی ہے صحیح مسلم کی دوسری روایت کہاں کی ہے صحیح ابن خجمہ کی دیکھیں کیسا ہوتا ہے اگر کوئی بات کسی بخاری اور مسلم یہ بڑی کتاب ہے کسی چیز کی اصل اگر صحیح بخاری میں ہو تو پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے سمجھ جا رہا ہے دیکھیں بخاری یہ صحیح مسلم میں واضح الفاظ ملنے کے ہیں کیا نہیں ہے لیکن کیوں پیش کیا اس کو پہلے ہم نے کیوں ہم نے دیکھا اس کو اصل صحیح مسلم میں ہے لیکن اگزیکٹ الفاظ ہیں کیا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ ہر راوی کے بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کبھی کوئی راوی صرف جو اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے اتنا بیان کرتا ہے بہت سارے الفاظ چھوڑ دیتا ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو روایت لیا جو نقل کیا جس سے جس سے آئی وہاں پر ملنے کے الفاظ نہیں آئے لیکن وہی ساری وہی روایت جب صحیح ابن خزیمہ میں آ رہی ہے دوسری سنت سے دوسرے طرق سے تو وہاں آ رہے ہیں ملنے کے الفاظ آ رہے ہیں یہ روایتوں میں ایسا فرق ہوتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا ہے کہ مطلب روایت ضعیف یا صحیح یہ کب ہوتا ہے بیان کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کبھی بیان کرنے والا کچھ بات چھوڑ دیتا ہے اور کچھ بیان اب آگے کھانا کھائے کیا کھائے سلام کلام ہوا کتنی دیر بیٹ آپ تفصیل بتائے نہیں آپ نے اتنا بتایا جتنا آپ کو بتانا تھا تو کبھی کبھی آدمی بیان کرنے میں پوری تفصیل نہیں بتاتا ہے ایسا روایتوں میں بھی ہوتا ہے کوئی ایک راوی اس کو جتنا بتانا ہوتا اتنا بتاتا اس لئے ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے تو یہ روایت جو ہے ایڈیا جوڑی رہنی چاہیے اصل کہاں ہے صحیح مسلم میں اس کی اصل وہی روایت کہاں ہے صحیح مسلم میں ہے لیکن ایک ذک الفاظ کہاں صحیح بن خزبہ میں سمجھ جایا تو پتا چلا کہ سجدے میں ایڈیا ملی رہنے چاہیے جوڑی رہنے چاہیے اگر کسی کو تکلیف ہے اور اس کو پریشانی ہے تو اگر نہیں ہو پا رہا تو مجبور ہے کیونکہ قرآن کی آیت اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہو برحال تو یہ ہم نے کیا دیکھا ادھر سنی آپ ادھر سنی تو یہ جو ہے آدمی کو جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرے جتنا اس کی استطاعت ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی ایک آدمی سنت کے مطابق پورا عامل کر رہا ہے لیکن مجبوری کے تحت کبھی کسی کو پرابلم ہے اس کی انگلیاں نہیں مرڑ رہی ہیں مرڑنے کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں مرڑ رہی ہیں تو مجبور ہے تو بہرحال قبلے کی طرف انگلیاں اس روایت سے کیا معلوم ہوا جو صحیح مسلم کی روایت ہم نے دیکھی کیا بات معلوم نمبر ایک ایڈیا اور کیا معلوم ہوا اگلیاں کی طرف ہو نیچے دو بات ہو نمبر تین پہر کھڑے ہو نمبر چار ہاں کسی حدیث میں اگر واضح ورڈ نہ ہو تو صرف اس حدیث کو پکڑ رکھیں گے اور حدیث کو دیکھیں گے اور نمبر چار پانچ اور کیا معلوم ہوا دیکھیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ حدیث وں کیسے کیسے مال ہوں آپ کیسے سورت میں نماز پڑھ رہیت ہے اور اس پہ تو اس سے ہم معلوم ہوتا ہے اور کیا معلوم ہوا اس سے اس حدیث سے اور کیا معلوم ہوا دیکھیں سوچ نا اس کو بولتے ہیں بیٹھ کے غور کرنا سب وہ بیٹھیں ہدھر غور کرنا حدیثوں میں غور کرنا اور کیا معلوم ہوا اللہ کے نوی سلم کو حیرت آئیشہ وزر اللہ ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ کو کہاں پایا گھر میں کے مسجد میں مسجد میں مسجد میں جانے کے لئے منا نہیں چلو ٹھیک ہے اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ آپ مسجد میں گئی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تھے کیا معلوم ہوا آپ کا گھر مسجد سے بہت قریب تھا اتنا قریب تھا کہ اگر ہاتھ بڑھا کے کچھ دھونڈو تو وہ چیز مل جاتی تھی ایک دم بلکل قریب تھا اتنا قریب تھا کہ دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سلم نے مسلح جائے نماز مگائی جرہ لے آؤ تو انہوں نے کہا کہ میں پیگر سے ہوں میں ہیس سے ہوں تو کہا گندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی بڑھا کے اٹھا لیے اتنا ایسا آپ کا گھر تھا کہ کوئی چیز ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو ایسا اتنا قریب تجانے کی ضرورت نہیں بڑھتی کہ ہاتھ پڑھا تو آپ مسجد میں تھے گویاں کی گھر کے اندر سے بھی اتنا قریب تھا کہ اگر ہاتھ بڑھا کے مسجد کے اندر کوئی چیز دونڈو تو مل جاتی تھے اور آپ مسجد میں تھے سمجھ جارہا اس روایہ سے معلوم ہوتی ہے اچھا آگے چلتے ہیں سجدوں کے درمیان سجدہ ہو گیا سجدہ مکمل ہوا سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے سجدوں کے درمیان کیسا بیٹھیں گے یہ روایت ابو حمید السعیدی کی ہے اور ابو دعوت کی روایت ہے اور لمبی روایت اس کا ٹکڑا ہے کہتے ہیں وَيَفْتَحُ أَسَا بِعَارِجَ لَيْهِ اِذَا سجدہ آپ نے اپنے پیر کی انگلیاں آپ نے کھولی جب آپ سجدہ کی آپ نے تبلی کی طرف کھولی ہوئی تھی کیونکہ اظہر بات وہ ایک دو میڈک کھولے گی ملیں گی آدمی جب سجدہ کرے گا تو اتنا نہیں کہ سب چمٹی رہیں گی تو ایک دو میڈک کھولی رہیں تو اگلیاں آپ کی سجدہ میں کھولی تھی کونسے اگلیاں پیر کی ثم یقول پھر آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر آپ نے کہا اللہ اکبر ویرفعو اور آپ نے اٹھایا اپنا سر ویثنی رجلہ اليسرہ فیقعود علیہ ثم یضعو فی الاخرہ مثل ذالک دیکھیں روایت کہتے ہیں کہ آپ نے رجلہ اليسرہ اور آپ نے اپنا بائیں پیر بچھا دیا یثنی رجلہ اليسرہ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو بائیں پیر بچھایا ویقعود علیہ اور اس بائیں پیر پہ بیٹھے بائیں پیر بچھایا اور اس پر بیٹھے سم یسنع فی الاخرہ مثل ذالک سم یسنع پھر آپ نے کیا فی الاخرہ دوسرے سجدے میں مثل ذالک اسی طرح کس طرح پہلے طرح جیسا پہلا سجدہ آپ نے کیا تھا ساری چیز ہیں پہلا سجدہ جو کیا تھا وہ ایسے دوبارہ بھی کیا لیکن جب ایک سجدے سے اٹھے تو بیٹھے کیسے اس روایت نے بیٹھنے کی کیسیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کا داہنہ پیر کھڑا تھا بائیں پیر بچھا تھا اور اس بائیں پیر پہ آپ بیٹھیں سمجھ جائے ہم بیٹھتے ہیں پتا چلا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بائیں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھ اچھا اس میں ایک مسئلہ اور ہے جو یہی پر بہت اہم ہے سجدے کے درمیان بیٹھنے کی دو صورت ہے ایک ہم نے دیکھ لیا بائیں پیر بچھا کے اور اس طرح بیٹھیں گے دوسری صورت ہے اقعہ کی اقعہ حدیث میں آیا سہی مسلم کی روایت میں اقعہ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی دونوں پیر کھڑا رکھے مطلب دونوں پیر کھڑا رکھے اور سجدے سے اٹھے تو دونوں پیر کھڑا رکھے اور اسی بیٹھا رہے کیا روایت ہے یہ تعوس تعبئی ہیں اور بہت بڑے تعبئی ہیں کہتے ہیں قل تو لئی ابن ابباس تعوس کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابباس سے پوچھا فِلْإِقَعَ اِقَعَ کے بارے میں فِلْإِقَعَ اِقَعَ کس کو بولتے ہیں ایک آدمی سجدے سے اٹھے تو پیر بچھائے نہیں دونوں پیر کھڑا رکھے اور ایسے اٹھے اور دونوں پیر پیچھے کھڑے ہیں اور اس پہ ویٹ جائے تو فِلْإِقَعَ میں نے عبداللہ ابن ابباس سے اقعہ کے بارے میں پوچھا دونوں قدموں پر دونوں قدموں کو کھڑا کر کے اس پہ اقعہ کرنا اس کے بارے میں سوال کیا تو فَقَالَ هِيَ السُنَّة عبداللہ ابن ابباس کہتے ہیں هِيَ السُنَّة یہ سنت ہے فَقُلْنَا لَهُ تو میں نے ان سے کہا اِنَّا لَنَرَاهُ جُفَعَ ہم تو تو اس کو نماز میں غلطی سمجھتے ہیں کہ نماز یہ غلطی ہے کون پوچھ رہا ہے تابعی کس سے پوچھ رہے ہیں صحابی عبداللہ ابن عباس سے کی اقعہ کے بارے میں کیا حکم ہے تو کہہ رہے ہیں سنت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو غلطی مانتے تھے تو کہہ رہے ہیں فَقَالَ ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں بَلْ هِيَ سُنَّتُ نَبِيِّكَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بلکہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ سجدے کے درمیان بیٹھنے کی کتنی صورتیں ہیں پہلی صورت کیا ہے کونزہ پہل بچائیں گے دائنہ دائنہ کیا کریں گے کھڑا رکھیں گے اُغْلیان کتھر رہیں گی کبلے کی طرف اور بائیں پہلے بیٹھ جائیں گے دوسری صورت کیا ہے بیٹھنے کی سجدے کی درمیان سجدے کی بیچ میں بیٹھئے جارہ سجدہ کیجئے اب اُٹھئے تو سجدے میں پہلے سے پہلے ملے ہوئے ہیں تو آدمی اُٹھ گیا ایسے رہے گا تو ایسی صورت رہے گا تو کیا ہے یہ اِقعہ اس کو بولتے ہیں اِقعہ اس کو اِقعہ بولتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے بیٹھنے کی دو صورت ہے صحیح مسلم میں اِقعہ آیا ہے کہ آدمی ایسا بیٹھ سکتا ہے اور جو پہلے روایت ہم نے دیکھئے بودعوت میں کہ آپ نے بایاں پیر بچھا دیا اور اس پہ آپ بیٹھ گئے تو یہ ہم نے سجدہ دیکھا سجدے کے تعلق سے یہ سجدہ رکو کیسا کرنے کا سجدہ کیسا کرنے کا یہ ہم کو معلوم ہوا اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں رکو اور سجدوں کے درمیان جو پڑھا جاتا ہے یا کیا پڑھا جاتا ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ابھی ہم نے صرف رکو کا طریقہ دیکھا ہے سجدے کا طریقہ دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا نا کہ ہمارا دین کتنا جو لوگ بولتے ہیں نا بہت سائے لوگ کہ پوری نماز ثابت کرو قرآن حدیث سے تم بہت بولتے ہو پوری نماز شروع سے لے کے آخر تک ثابت کر کے دکھاؤ حدیث سے ساری بات ثابت ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہر عمل کی دلیل ہے ہر عمل کی دلیل ہے ہم کو کسی اللہ اللہ تعالی نے یا اللہ کے نبی سلم نے ہم کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑا ہے کہ کسی آدمی کے پیچھے آپ چلو اندھی تقلیت کرو ہر ہر مسئلے کی دلیل اپنے پاس الحمدلہ بہت بڑی چیز ہے تو یہ کی نماز پوری آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث سے اب کیا پڑھنے کا رکو اور سجدے میں رکو اور سجدے میں پڑھنے کے تعلق سے اور رکو اور سجدے سے اٹھ کا اور سجدوں میں کیا پڑھیں گے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں خزیفہ رضی اللہ حضی صحابی ہیں کہتے ہیں سلیت معن نبیہ سلسلما زات لیلت کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سلم کے ساتھ ایک بار نماز پڑھی ایک رات ایک رات میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ثم رکع پھر آپ نے رکو کیا فجعل یقول تو آپ کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم آپ نے رکو کیا پھر آپ کہہ رہتے ہیں سبحان ربی العظیم فکان رکوعہ نہون من قیامہ تو آپ کا رکوع قیام کے برابر برابر تھا قیام کے قریب قریب آپ کا رکوع تھا یہ کون سے نماز ہے جماعت کی نماز ہے فرد نماز ہے نفل نماز ہے تحجد کی نماز ہے تو آپ کا رکوع آپ رکوع میں کیا پڑھ رہتے ہیں سبحان ربی العظیم اور آپ کا رکوع کتنا لمبا تھا قیام کے قریب قریب آپ کا رکوع تھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں ثم قال سمی اللہ لمن حمیدہ دیکھیں صحابہ ایک ایک چیز دیکھتے تھے پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ ثم قام طویلا فی اتنا لمبا کھڑے ہوئے قریبا من مرکع جتنا لمبا آپ کا رکوع تھا اسی کے قریب قریب آپ کا رکوع سے اٹھنے کے بعد تھا پتہ جلا کہ آپ کا رکوع جو لمبا تھا جب آپ رکوع سے اٹھے تو قام طویلا لمبا کھڑا ہوئے یہاں تک کی قریبا کس کے من الرکوع رکوع سے قریب قریب آپ کا قیام تھا ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا فقال سبحان ربی الاعلا تو سجدے میں آپ نے کیا کہا سبحان ربی الاعلا فکان سجودہ قریبا من قیامہ تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا قیام کے قریب قریب تھا قریب قریب تھا جتنا لمبا قیام تھا اتنا آپ کا سجدہ تھا وَفِي حَدِيْثِ جَرِیْرِ مِنَ الزِّيَادَ وَقَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا رَبَّنَا لَكَلَا تو یہ روایت کہاں کی صحیح مسلم کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کیا بات معلوم ہوئی چلے بتائیں کتنی بات معلوم ہوئی نمبر ایک ہم کس بات کی دلیل دیکھ رہے ہیں کیا پڑھنے کا تو رکوع میں کیا پڑھنے کا معلوم کیا ہوا سبحان ربی الاعلا اور سجدے میں کیا پڑھنے کا ایک بات معلوم ہوئی رکوع اور سجدے کی اس روایت میں ایک دعا معلوم ہوئی اس روایت میں رکوع اور سجدے کی ایک دعا معلوم ہوئی یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور کیا معلوم ہوا نفل نماز آدمی جتنا چاہے لمبی کر سکتا ہے صحیح بات ہے اس بات سے معلوم ہوئی کہ نفل نماز آدمی جتنا چاہے لمبی کر سکتا ہے وہاں کے لئے پڑھ رہا اس کی مرضی ہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے بہتر ہے لیکن اگر جماعت سے پڑھا ہو رہی ہے تو جماعت سے نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو تعقید کیا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو مقتدی کا خیال کرے کوئی ضرورت والا ہے کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے کوئی بچہ ہے خیال کرے تو جماعت میں لمبی کر سکتے گیا بہت لمبا نہیں کی تکلیف ہو جائے لیکن اگر تنہا پڑھ رہے تو اکیلے پڑھ رہے یا سب لوگ اب ظاہر بات ہے اگر آدمی رات میں اٹھے گا تو وہی جو لمبا کرنا جائے تو رات کی نماز یا نفل نماز آدمی لمبا کر سکتا ہے اور کیا معلوم ہوا اور کچھ معلوم ہوا رکو اور سجدہ قیام کے برابر برابر تھا مطلب یعنی لمبا تھا اتنا لمبا تھا کہ آپ کا جتنا رکو جتنا قیام اتنا رکو قریب قریب تھا ایک دن برابر کے الفاظ دیں قریب قریب تھا تو کچھ قریب قریب تھا یعنی لمبا رکو آپ کا تھا لمبا سجدہ اور رکو سے اٹھنے کے بعد رکو سے اٹھنے کے بعد کیا بتا ہے آپ نے قام قویلا لمبا کھڑا ہوئی ہے کیا معلوم ہوا اس سے اب جو لوگ ہیں آپ دیکھیں نماز قیدہ پڑھتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے آدھی کمر جھکی رہتی ہے رکو سے اٹھے اور فوراں سجدے میں صحیح ہے یہ غلطی ہے بہت بڑی گلتی ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے اور کیا معلوم ہوا اس سے رکو سے اٹھنے کے بعد کیا بولیں گے اللہ اکبر معلوم ہوا اگر نہیں سے سامی اللہ علیہ ورحمدہ بولیں گے اور کیا بولیں گے اس کے بعد ربنا دیکھیں ربنا لکالحمد میں چار چیزیں ہیں ربنا لکالحمد یہ بھی روایت ہے ربنا ولکالحمد یہ بھی ہے اللہم ربنا لکالحمد یہ بھی ہے اللہم ربنا ولکالحمد سمم جائے There are یہ چاروں صورتیں ہم کو حدیث دیں ملے ربنا لکالحمد ربنا ولک الحم اللہم ربنا لک الحم اللہم ربنا ولک الحم یہ چاروں صورتیں جائز ہیں اور روایتوں میں اس کی تفصیل ہے جی سب سے میں تو مطلب اس میں کبھی واؤ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا عربی گرامر کے ساتھ اس میں تھوڑا تعقید بڑھ جاتی ہے تو بہرحال ہم نے کہا دیکھا رکوع اور سجدے کی دعا دیکھا اور رکوع اور سجدے کے رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام دیکھا دوسری روایت میں آدمی کر سکتا ہے پورا لمبا پڑھ سکتا ہے اس روایت میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ ہم کو معلوم ہے کیا پڑھنے کا کیا پڑھنے کا اصل میں اللہ کے نبی اسلام کی اور بھی دعائیں ملتی ہیں کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور بھی دعائیں پڑھتے تھے تو ربنا ولک الحم تو یہ شوٹ ہے ہم کو اتنا تھوڑا تھوڑا بتایا گیا اور بھی دعائیں لمبا اگر آدمی کرتا ہے تو آدمی اور بھی دعائیں جو ثابتہ پڑھ سکتا ہے لیکن لمبا کرنے کا مطلب کم سے کم اتنا کھڑا ہو کہ اس کی ہڈیاں اس کے جوڑ برابر ہو جائیں اتمنان ہو جائے اس کو ہاں کھڑا ہو گیا ابھی اب واپس سجدہ کر رہا ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں کہ برابر کھڑا نہیں ہونا اتمنان نہیں ہونا سجدہ کرنا یہ صحیح نہیں اسے معلوم ہوتا ہے جب یہاں یہ معلوم ہوا کہ رکو سے اٹھنے کے بعد آپ اتنا لمبا کھڑا ہونا الفاظ کیا ہے قام طویلا طویل کچھ کو بولتے ہیں لمبا لمبا کھڑا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے رکو سے اٹھنے کے بعد اس کا قیام طویل ہونا چاہیے طویل کا مطلب ہڈیاں ساری برابر ہو جائیں اتمنان ہو جائیں اچھا اب یہ جو ہے اور ہم دیکھتے دوسری چیزیں اس میں کہ امام منفرد دونوں کو یہ کہنا چاہیے یہاں کون کہہ رہا تھا صحابی نے نماز پڑھی نبی کے ساتھ تو کیا برما رہے ہیں کہ آپ ایسا پڑھ رہے تھے رکو میں سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب العالی تو وہ پڑھ رہے تھے کون پڑھ رہے تھے جو امام کون تھے اللہ کے نبی اسلام تو امام کچھ پڑھنا ہے کیا مقتدک پڑھنا ہے اس روایت میں تو کہ آپ نے دیکھا کہ امام پڑھ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے تھے آپ بازو میں جب صحابی بازو میں ہیں تو آپ آہستہ آہستہ پڑھتا آہستہ سن لیتا ہے تو آپ پڑھ رہے تھے لیکن کیا صرف امام کے لیے ہے یا مقتدی کو بھی کہنا ہے اس میں دلیل دوڑی ہے اس میں دلیل نہیں ہے اس میں کوئی بہت سکتا دیکھو یہاں تو مقتدی کے لیے نہیں ہے امام کے لیے تو امام کے لیے مقتدی کے لیے کیا دلیل اور دوسری دیکھئے کہہ رہے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت ہے اِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَن حَمِدًا بخاری کی روایت ہے اِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَن حَمِدًا سَمِيَ اللَّهُ لِمَن حَمِدًا قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد جب آپ سمیَ اللَّهُ لَكَ الْحَمْدًا کہتے تھے تو آپ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد کہتے تھے اچھا اس روایت میں طریقہ کہنا ہے ربنا ولک الحمد لیکن مختدی بھی سمی اللہ علی من حمدہ کہہ سکتا ہے یہ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے شیخ غلبانی وغیرہ نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے کہ امام کی اتباع کرنا ہے اور امام کی نماز میں اتباع کرنا ہم کبائروں پر واجب ہے تو امام جو کہہ رہا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں تو سمی اللہ علی من حمدہ بھی امام کے بعد مختبی کہہ کے واپس ربنا ولک الحمد کہے گا تو یہ جو روایت ہے قاند نبی علیہ السلام اذا قال سمی اللہ علی من حمدہ قال ربنا ولک الحمدہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کہتے تھے سمی اللہ علی من حمدہ تو قال ربنا ولک الحمد تو آپ ربنا ولک الحمد کہتے تھے بخاری کی روایت اس حدیث میں علماء نے کہا کہ اموم ہے یہ اموم ہے آپ امام کی حالت میں رہیں یا منفرد رہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں 알아 سے مہ copying جا رہا ہے روایتوں سے سمجھا کیسے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے تو وہاں جماعت کی بات کہی گئی یہاں روایت جو بخاری کی ہے آپ ایسا کہتے تھے تو جماعت کی بات نہیں ہے تو جماعت کے علاوہ بھی وہ حدیث عام ہوتی ہے سمجھ جائے آیا اچھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں جب امام سمی اللہ حلوان حمدہ کہے تو مقتدی کیا کہے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو مقتدی کیا کہے اس کے علاوہ جو روایت سے بخاری مسلم میں ہے جب امام سمی اللہ حلوان حمدہ کہے تو تم کہو کیا کہو جس کا قول جس کا اللہ حلوان حمدہ بولنا فرشتوں کے بولنے سے مطابق ہو گیا مل گیا تو غفر لہو ما تقدم من ذمبہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے اس روایت میں کیا معلوم ہوا کہ مقتدی کو آپ نے حکم دیا کی جب سمی اللہ حمدہ کہے تو کیا کہو تم اللہ حمدہ لکل حمدہ تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کیا کہے گا رب بناو لکل حمدہ اقتداء کی جائے تو یہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے امام اس لئے بنایا جاتا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے تو اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے امام نوئی وغیرہ نے بھی سمجھایا اس کو کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی سمی اللہ علمان حمدہ کہہ سکتا ہے کیونکہ امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباہ کی جائے تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہنے کے بعد پھر اس کو بات پڑھ سکتا آدمی اچھا دونوں سجدوں کے درمیان کیا کہے گا یہ ہم دعا دیکھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے ربی غفر لی کیا مطلب ہے کتنی بار آئے ہیں ہاں پر دو بار کوئی کہہ سکتا ہے کہ دو بار کیوں ہر چیز تین بار ہوتی ہے یا ایک بار ہوتی ہے بول سکتا ہے نا تو ہم کیا بولیں گے کوئی آدمی بولے نہیں دو نہیں اور کم سے کم تین ہونا چیئے یہاں دو بار آئے کیوں اس سے کیا مطلب ہے کیا بتانا دو بار آئے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے دعاوں میں تقرار کہ ایک آدمی دعا میں بار بار وہ الفاظ ریپیٹ کرتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے سمجھ جا رہا ہے دعاوں میں تقرار بار بار اس کو اللہ سے بولنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دعا میں ایک سنت ہے کہ دعاوں میں تقرار ہو بار بار بولنا یہ دو بار آئے بتانے کے لئے کہ تقرار ہونا چاہیے رب اغفر لی جو آدمی دعاوں میں تقرار کرتا ہے یہ توازو کی پہچان ہے آدمی کی اندر توازو ہے بار بار اللہ سے مار گراں بار بار مار گراں جو آدمی ایک بار بول دیا پھر نہیں بولنے کا ہوتا نا کچھ لوگ بلتے ہیں میں ایک بار بولتا ہوں بس یہ تقبر کی پہچان ہے یہ کیا ہے یہ تقبر کی علامت ہے یہ توازوں کی پہچان ہے بار بار مانگنا تو اللہ کے نبی نے یہاں رب غفر لی رب غفر لی کا دو بار کہا والمان نے کہا اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقرار دعاوں میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے بار بار ریپیٹ کرنے سے اللہ تعالی رحم کرتا ہے بندے پر اور اس میں بندے کی آجزی اور اس کے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا مانگنے کے لیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اب یہاں پر یہاں پر اور دعائیں نہیں آئی ہیں یہاں پر یہ روایت کہاں گے ابودعود نے صحیح بنیمازہ کی اور جو اس کے علاوہ دعائیں آئی ہیں اللہ اغفر لی ورحم نی وعاف نی وحد نی ورزکر وہ بھی روایت ثابت صحیح ہے یہاں ہم نے دیکھا کہ دو سجدوں کے درمیان دعا رب غفر لی رب غفر لی ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سنت چھوڑ چکے ہیں بہت سارے لوگ اور بہت ساری مسجدوں میں سجدے سے اٹھنے کے بعد بیچ میں کوئی دعا نہیں پڑی جاتی ہے بہت ساری مسجدوں میں اور بہت سارے اکثریت لوگوں کی آج ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے کے پہلے بیچ میں بیٹھ کے دعا پڑھنا آج یہ سنت ختم ہو چکی ہے ہے کی نہیں ہے ہاں وقت نہیں دیتے ہیں امام بھی نہیں پڑتا ہے اور مختدی بھی نہیں پڑتے ہیں تو یہ نماز گویا کی سنت کے خلاف ہے کی نہیں ہے بلکل بہت بڑی گلتی ہے یہ کہ ایک آج ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں میں یہ ٹائم نہیں دیا جاتا ہے ایک سجدے سے اٹھے فورا سجدہ کی آپ کو موقع ملے تو پڑھ لو نہیں موقع ملتا ہے تو امام اگر کوئی سجدہ اچھے سے نہیں کیا تو اس کا عبال اس کے لئے اگر ٹائم نہیں دیا تو تو اس لئے اسے معلوم ہوا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے یہ چھوٹا ہے آدمی اتنا پڑھ کے دوسرا سجدہ کر سکتا ہے اور اگر آدمی کو معلوم تو اللہ مقصر لی ورحم نواب اور دعائیں آپ پڑھ سجاد کر سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں اب دوسرا سجدہ کر لینے یعنی رکوع کی دعا معلوم ہوئی معلوم ہوگی رکوع کی دعا اور بھی دعائیں رکوع میں ہیں سجدے میں اور بھی دعائیں ہیں سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن میں یہاں ایک ایک بتا رہا ہوں کہ رکوع سجدے میں دعا پڑھنی ہے کیا پڑھنی ایک بات معلوم ہوئی اب جس کو اور دیکھنا ہے کتابوں میں پڑھ سکتا اور کیا کیا صحیح ہے تو اور بھی دو دعائیں ثابت ہیں اس کے علاوہ سجدے نے بھی رکوع بھی ایسے ہی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا کیا دیکھا ربنا والاک الحمد اس کے بعد سجدے کے درمیان کیا پڑھنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی تو سجدے میں رکوع میں رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم کو دعا معلوم ہوئی کچھ اس میں کنفیوزن ہے رکوع سجدہ اس کے درمیان دعا رکوع اور سجدے سے اٹھنے کے بعد کی دعا چار چیزیں ہوئی نا رکوع اور اس کے اٹھنے کے بعد دونوں میں دعا کیا ہے سجدہ سجدے سے اٹھنے کے بعد دعا کیا ہے؟ معلوم ہو گیا نا؟ چار چیزیں دونوں معلوم زبان سے پڑھنا ہے؟ دل میں نہیں زبان سے پڑھنا ہے؟ دلیل؟ آپ پڑھ رہے ہیں تو صحابی نے سنا نا؟ صحابی تو بول رہے نا؟ ملحب آلفاز دیکھیں ایک ہوتا ہے چلہ کے بولنا ایک آدمی باجو میں بیٹھا ہے باجو میں ایک آدمی آپ کے نماز پڑھ رہا ہے آپ نے ایک بار گول دیا تو اگر ایک بار آپ نے بولا تو سن سکتے ہیں سن سکتے ہیں نا؟ تو مطلب یہ کہ الفاظ سے بولنا ہے تیز بولنے کا مسئلہ یعنی ہے کہ ایک ہوتا ہے جہرن سب پر سن رہی ہے ایک ہوتا ہے باجو میں کوئی آدمی آپ نے سن لیا تو اور بھی روایت ہے اس میں ہے برحال یہ روایت یہ ہے کی زبان سے پڑھنا ہے زبان سے پڑھنا چلہ کے نہیں پڑھنا ہے؟ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے پولی کو سنانا ہے وہ ایک صحابی ہے آپ کے بازوں پڑھ رہے تھے تو آپ نے سجدہ کیا تو سبحان ربی العالی آپ نے بولا تو انہوں نے سنا اور یہ روایت کیابودعوت کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی الفاظ سنا دیتے تھے کبھی کبھی کوئی الفاظ آپ سنا دیتے تھے پڑھنے میں جو نماز سری بھی ہوتی تھی اس میں بھی آپ کچھ کچھ سنا دیتے تھے پبلک کو لگتا تھا آپ یہ سورے پڑھ رہے ہیں قدف لحل مؤمنون پھر آپ عیسیٰ تو اس طرح سے پبلک کوئی ایسا دل میں پڑھنے کی یہی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور آپ کے باجوں میں صحابی ہیں اور کبھی کبھی آپ سنا دیتے تھے کبھی کبھی جو روایت ابودعوت کی ہے کبھی کبھی آپ سنا دیتے تھے تو سبحان ربی العالی اور آپ عظیم جو آپ نے پڑھا تو صحابی باجوں میں ہیں اور آپ کا وہ سنا انہوں نے تو سن لیا کسی کا سن لینا باجوں میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ پبلک کو سنا رہتے ہیں پبلک پیچھے سنیں آپ کے فرد نمازوں میں فرد نمازوں میں آپ کے پیچھے سنا پبلک نے کبھی سنا نہیں وہ ایک بار ایسا ہوا کہ صحابی آپ کے باجوں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو سنایا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سناتے تھے تو ان کو سنایا اور رات کا وقت تھا رات میں تو آپ نے پڑھا تو سنا انہوں نے لیکن اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ فرض نمازوں میں پیچھے پبلک پڑھے گی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اچھا اس کے علاوہ تعداد کے بارے ہم کو نہیں ملتا ہے ایک آدمی بہتر ہے کہ تاک عدد کا استعمال کرنا بہتر ہے ہم کو ہر چیزوں میں اللہ کے نبی کے بارے ہم کیا آتا ہے آپ تاک چیزوں کو آپ پسند کرتے دیں تو آدمی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی پڑھ رہا ہے تین پڑھے اور بانے کا تین پڑھے پانچ پڑھے جب بھی پڑھے اگر ایک بار بھی اتمنان سے پڑھ لیتا ہے کافی ہے یہاں سوال یہ ہے ہم نے سنا ہے کہ گیارہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہے بلکو ہو سکتا ہے ایسا کسی روایت میں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے گیارہ کے ادر لوگوں نے نکالا پتہ نہیں کہاں سے کہ گیارہ گیارہ بار ہونا چاہے تو بہرحال یہ کہ گیارہ کوئی تعداد نہیں ہے آدمی کتنا بار بھی پڑھ سکتا ہے بس اس میں یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تاک عمل جو ہے اللہ کو پسند ہے تو بہرحال اگر کوئی آدمی تاک نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کے بعد دو نہیں آئے تین آئے تین کے بعد اب آگے ہم دیکھتے ہیں جل سے اس طرح حق جل سے اس طرح حق جل سے اس طرح کس کو بولتے ہیں ایک رکار مکمل ہو گئی ابھی ہم نے کیا کیا رکو اور سجدہ کر لیا اب دو سجدہ ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے ایک رکار کمپلیٹ ہو گئی تو ایک رکار کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر دوسری رکار ہے یا تین رکار دوسری رکار کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے یا چوتھی رکار کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے دوسری یا چوتھی اگر آدمی دو رکاة کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک رکاة کمپلٹ ہونے کے بعد دو سجدہ ہونے کے بعد اب دوسری رکاة کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے تھوڑا بیٹھنا پھر دوسری رکاة کے لیے کھڑا ہونا یا چار رکاة کی نماز ہے تو تین رکاة کمپلٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعات کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا اس کو کیا بولتے ہیں جلسہ استراحت جلسہ بیٹھنے کو بولتے ہیں جلسہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں اور استراحت مطلب آرام کرنے کے معنی میں آتا ہے استراحہ راحت آرام کرنا تھوڑی دیر آرام پھر کھڑا ہونا جیسے دو سجدوں کے بیٹھنے بیٹھتے ہیں وہ ایسے تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر دو سی رکعات کے لیے کھڑے ہونا یعنی دو سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا بیٹھنا پھر دو سی رکعات کے لیے کھڑے ہونا اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت یہ بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں آج یہ بھی سنت یہ بھی سنت ختم ہو چکی ہے سنت ہے نا بخاری کی روایت ہے دیکھئے مالک ابن الحویرس کہتے ہیں انہو را ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یو سلی آپ پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے آپ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ رَكَاتِهِ جب آپ اپنی نماز کی وِتْرِ وِتْر مطلب جو ابھی بتایا ہم نے نا جب اپنی نماز کے وِتْرِ رَكَات میں ہوتے تھے جو وِتْرِ رَكَات ہوتی تھی ایک کے بعد کیا آیا تین اور اس کے بعد فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ جب آپ اپنی نماز میں سے وِتْرِ رَكَات میں ہوتے تاگر رکات میں لَمْ يَنْحَز لَمْ يَنْحَز تو لَمْ يَنْحَز نہیں کھڑے ہوتے حَتَّى يَسْتَوِي قَائِدًا یہاں تک کہ آپ اتمنان سے بیڑھ جائیں لَمْ يَنْحَز نہیں کھڑے ہوتے لَمْ يَنْحَز نہیں کھڑے ہوتے حَتَّى يَسْتَوِي قَائِدًا یہاں تک کہ آپ اتمنان سے بیڑھ جاتے تو ایک رکات مکمل ہو گئی آپ وِتْر رکات میں ہوتے تھے تو آپ کی پہلی رکات کیا ہے وِتْر ہے نا پہلی رکات وِتْر ہے تو آپ جب اپنی نماز کی وِتْر رکات میں ہوتے تھے تو وِتْر رکات کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے وِتْر رکات جب کمپلیٹ ہو گئی تو آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ اتمنان سے بیڑھ جاتے تو ایک رکات کیا ہے یہ وِتْر ہے یعنی تاک ہے تو آپ ایک رکات کمپلیٹ کرنے کے بعد نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اتمنان سے بیڑھ جاتے یا تین رکات کمپلیٹ ہونے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیڑھتے تھے یہ صحیح بخاری کی روایتہ بہت عام روایتہ ہے آج جو ہے یہ سنت لوگوں میں ختم لوگ نہیں پڑتے ایسا فوراں بڑھ جاتے امام بھی اور مقتدی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے اس کو بولتے ہیں جلسہ استرات کرنا چاہے جلسہ استرات سنت ہے جی جی جانے کا جو طریقہ ہے کیا رکو سے سنتے کے جانے کا طریقہ ہے تو ہو گیا نا ہو گیا نا پہلے ہو گیا کیونکہ ہاتھ پہلے ڈکے کا پہر باگ ہو گیا آپ اب اس میں بعض لوگ کیا بولتے ہیں جو لوگ جلسہ استرات نہیں کرتے ہیں جو لوگ جلسہ استرات نہیں کرتے یعنی ایک رکات کمپلیٹ ہونے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں وہ کیا بولتے دیکھیں یہ آدمی اپنی عقل سے جب دین میں کچھ بھی نکالنا شروع کرتا ہے اپنے عمل کو اپنے غلط عمل کو صحیح کرنے کے لئے اپنی عقل چلاتا ہے لوگ کیا بولتے دیکھو اللہ کے نبی نے کیا نا یہ آپ نے بڑھاپے میں کیا ہے آپ بڑھاپے میں تھے تو اتنا تھوڑا بیٹھ کر کے پھر آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو ایسا بہت سارے لوگوں نے لوگوں نے کہا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے بڑھاپے کی وجہ سے کیا آپ نے آپ کہہ سکتے ہیں آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ جو مدینہ میں آنے کے بعد اتنی لمبی نماز تحجد میں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی تھی وہ ان کے بارے میں آدمی بولے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ نے کیا پہلی بات تو ہم کیا بولیں گے اس روایت میں کوئی ایکسپشن آئے کہ آپ نے کس لئے کیا بڑھاپے میں کیا ایسا کچھ ہے روایت میں نہیں ہے پھر آپ جو بول رہے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا تو یہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ دلیل دو بڑھاپے کی وجہ سے کیا آپ دلیل دو ہم کبھی بھی دلیل سامنے والے سے مانگیں گے آپ ثابت کرو بڑھاپے کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو آپ لگا رہے ہو آپ بتاؤ کیوں یہاں پر تو اللہ کے نبی کی سنت معلوم ہوئی آپ کا عمل معلوم ہوا آپ ایسا کرتے تھے تو آپ کا عمل سب کے لئے سب کے لئے کرنا ہے وہ ایسا آپ نے ایسا کہا میں کر رہا ہوں تم نہیں کرنا بڑھاپے کوئی سے کرنا ہوں ایسا ہے کیا نہیں ہے پھر اس طرح باتیں کرنا گلت بات ہیں اور بہت سائے لوگوں نے ایسی بات لکھی بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کیا نبی کا عمل کسی عمر کے ساتھ خاص ہے بڑھوں کے لئے آلق سنت ہے جوان کے لئے آلق ہے بچوں کے لئے ایسا کچھ ہے تو نبی کا کوئی عمل عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے جو نبی کا عمل ہے وہ سب کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ہے بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے لوگوں نے ایسی بات کہی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہے یہ روایت رائی تو ابن عمر یا آدمی اٹھے گا کیسے سجدہ کرنے کے بعد دو سجدہ مکمل ہونے کے بعد آدمی اتمنان سے بیٹھے گا جس کو ہم کیا بولتے ہیں جل سے جل سے اس طرح اب اٹھنا ہے دو سی رکعات کے لئے تو کیسے اٹھنا ہے یہ بہت عام مسئلہ اٹھنے کا مسئلہ کیسا ہے ہم کو روایت میں کیا ملتا ہے کچھ لوگ کیسا اٹھتے ہیں پہلے کیا اٹھا دیں ہم کو کیا ملتا دیں گے رائی تو ابن عمر ازرق ایک تابعی ہیں کہتے ہیں رائی تو ابن عمر میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارہ دیتے ادھا قاما جب کھڑے ہوتے فَقُلْتُ لَهُ تو میں نے ان سے کہا فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَوْسَلَّمَا يَفْعَلُهُ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ کو دیکھا ہے آپ ایسا کرتے تھے کھڑے ہونے میں کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کیا بات معلوم ہوئی تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ٹیک لگاتے کیسے ٹیک لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں پر سہارہ دیتے ہاتھوں پر سہارہ دیتے ادھا قاما جب کھڑے ہوتے بات لوگ انہیں یہاں پر جو عجین ہے یا عجینوں عجین کہتے ہیں آٹے کو عجین کہا جاتا ہے آٹے کو اور وہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں یا عجینوں فی الصلاة نماز میں جو ہے آٹے کی طرح ٹیک لگاتے آٹا جسے عورت آٹا گوچتی ہے تو عورت آٹا گوچتی ہے کیسا مٹی سے بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے برحال تو بات لوگوں نے کہا کہ آٹے کے الفاظ آئیں اور آٹا گودنے میں جو اکثر جو چیز عمل کی جاتی ہے وہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں تو ایک آدمی کھڑے ہونے میں کھڑے ہونے میں ایک آدمی زمین پہ ٹیک لگائے گا اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے زمین پہ ٹیک لگائے گا تو ایسا بھی آدمی کر سکتا ہے اٹھنے میں آٹے کی طرح اور اگر ایسا بھی قطع جائز ہے ٹیک لگانا ہاتھوں پر ٹیک لگانا تو ٹیک لگا کر کے پھر اٹھنا یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ روایت جو ہے اس کے سنہ صحیح ہیں اور یہ روایت ابو اسحاق الحربی ابو اسحاق نے اس کو روایت کے تمام المننہ میں شیخ عربانی نے ذکر کیا اس کو تو اس سے معلوم ہوا کہ اٹھنے کا طریقہ کیا معلوم ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے ہاتھ زمین پہ ٹیکنا ٹیکنا زمین پہ اور اس کے بعد تب کھڑے ہونا اب بہت سائے لوگ جو ہے اس طرح نہیں کرتے ہیں اچھا ایک بات کیا معلوم ہے اس میں یہ کس کا عمل بتایا گیا کس کا عمل ہے عبداللہ ابنے صحابی کا عمل ہے دلیل ہے کیا صحابی کا عمل دلیل ہے تو یہاں پر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ عبداللہ ابنے عمر رضی اللہ عنہ کیا نبی کہتے دکھاؤ نبی کا عمل بتاؤ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے جواب کیا دیا میں کیوں عمل کر رہا ہوں ایسا عمل میں کیوں کر رہا ہوں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا کرتے تھے تو اب یہ کس کا عمل ہو گیا اگر صحابی کو یہ عمل بتائیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے تو وہ کس کا عمل ہو گیا صرف صحابی کا عمل ہے وہ وہ صحابی کا عمل نہیں ہے وہ نبی کا عمل ہے سمجھ جایا تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں ایسا ہے اور آپ بتائیے اب اس میں بھی لوگ بولتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے بڑھاپے میں جو بڑھے لوگ ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ بڑھوں کے لیے ایسا ہے حالانکہ بولنے میں ایسا ہے لیکن اپنے عوام کو لوگ بولتے نہیں ہیں کہ بڑھے لوگ ایسا کریں کبھی نہیں بول آج کر کہ بڑھے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اگر یہ سنت ہے بڑھوں کے لیے اٹھنا بڑوں کے لئے آپ بتائیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر جب یہ عمل کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر جوان تھے کی بڑے تھے بولو عبداللہ ابن عمر جب یہ عمل کر رہے ہیں تو جوان دے بڑے کچھ لوگوں کی روایتیں بہت آئی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اور عمر ابن عاص یہ سارے کے سارے صحابہ جوان تھے سمجھ میں آیا اسی لیے ان سے روایتیں بہت آئی ہیں اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں کیونکہ اللہ کی نبی علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بہت لیا روایتوں کو اور یہ سب کے سب جوان تھے سمجھ میں آ رہا ہے حیث عائشہ رضی اللہ الا Flявان روایتیں بہت آئی ہیں سارے کے سارے ابداللہ ابن عمر رضی اللہ ایسا عمل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر جوان ہونے کے بعد عمل کر رہے ہیں ایسا اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے اور لوگ کیا بولتے ہیں وہ بڑھاپے میں کیا بڑھاپے میں کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کیوں کیا بڑھے ہو گئے تھے کیا بہلال یہ بہت سخت بات ہے کہ ایک آدمی نبی کے عمل کو عمر کے ساتھ خاص کر دے اور اپنے مسئلہ کو بچانے کے لئے اور ایسے ہی زمین پہ تیک لگانے میں ایک روایت اور ملتی ہے رائی تو ابن عمر صحابی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا اذا قام من الرکاتین جب دو رکات سے کھڑے ہوتے اعتمدہ علی الارضی زمین پہ تیک لگاتے بیدی ہی اپنے ہاتھ سے فَقُلْتُ لِوَلَدِهِ تو میں نے اپنے باپ سے کہا وَلِجُلُسَائِهِ اور جو ان کے پاس بیٹھے دیئے تھے ان سے میں نے کہا لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْكِبَرْدِ دیکھیں کتنی اہم روایت ہے اس سے سارا شباہ قتم ہو جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جب دو رکات سے اٹھتے تو ٹیک لگا کے پھر کھڑے ہوتے زمین پہ تو میں نے کہا جو لوگ بیٹھے تھے اپنے والد سے یہ تابعی بیان کر رہے ہیں عزرق بن قیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر نے ایسا عمل کیا یعنی تابعی صحابی کا عمل بیان کر رہے ہیں عزرق صحابی ہیں تابعی ہیں یہ کس کا عمل بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کا تو جب اپنے بیچ میں عبداللہ ابن عمر کا عمل بیان کر رہے ہیں تو وہاں بیٹا موجود ہے کس کا تابعی کا بیٹا اس نے پوچھ لیا اپنے باپ سے اور لوگوں سے کہ عبداللہ ابن عمر کا جو آپ عمل بتا رہے ہونا ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عمر نے یہ عمل بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو لعلہ یفعلو حادہ من القبر بڑھاپے کوئی سے کیا ہو قال اللہ باپ نے کہا نہیں ولیکن حادہ یکون نہیں 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 بلکہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے یا ایسے ہی کرنا ہی ہے ایسا بڑھاپا خاص نہیں ہے ایسا کرنا ہے یہ بیحقی کی روایت ہے یہ بیحقی کی روایت ہے کہ یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ ایسا ٹیک لگا کے اٹھنا یہ بڑھاپے کے لئے نہیں بلکہ سنت ہے تو کتنی باتیں معلوم ہوئی ہے ہم کو آج کے اس میں آج ہم نے کہاں کہاں سے دیکھا ہے چلی ایک بار ریویزیں کرتا ہوں آج ہم نے آج کا جو مسئلہ ہم نے دیکھا کہاں سے دیکھا ہے سجدہ سے ہم نے کیا دیکھا اور سجدہ میں سجدے میں اور رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہے یہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد رکو اور سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا دعائیں کیا پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اور اس کے بعد کیا دیکھا ہم نے کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت کرنا مطلب تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑا ہونا یہ سنت ہے اور کیا دیکھا ہم نے کھڑے ہونے کے لئے کیسا کھڑا ہونا ہے زمین پہ ٹیک لگا کے پھر کھڑے ہونا یہ کیا ہے یہ سنت ہے یہ اللہ کے نبی سلام کی سنت ہے اس میں ایک مسئلہ اور دیکھنا یہ ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے لئے پھر واپس جو ہے جب آدمی پڑھے گا کرت کرے گا تو کرت کرنے میں اس کو رکنا نہیں ہے کچھ پہلی رکعت میں آدمی پہلے چپ رہتا ہے سنا پڑھتا ہے پھر اس کے بعد شروع کرتا ہے ایسا ہوتا لیکن جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگا تو بیچ میں چپ نہیں رہنا ہے فوراں جو ہے وہ بسم اللہ کہہ کر کے یا اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر کے اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتا ہے وہ کرت شروع کر سکتا ہے تو دوسری رکعت میں کرت سے پہلے کوئی سکتا نہیں ہے کوئی چپ رہنا نہیں ہے کیا روایت ہے حلقت ابو حرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کرت شروع کر دیتے بِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے قرار شروع کرتے وَلَمْ يَسْكُتَ اور آپ چھپ نہیں رہتے کیا معلوم ہوا اس سے مسلم کی روایت میں کہ دوسری رکعت نے چھپ نہیں رہنا ہے قرط جو ہے فوراً شروع کر دینا ہے آپ فوراً جو ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھتے تھے اور جو ہے عوض بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کی جو ہے سرن پڑھنا ہے آہستہ پڑھنا ہے جی دوسری حدث میں جب امام خدا ہو رہا اور قرط شروع کرے امام بندہ وقت پر قبیر پہلنے کے بعد مقتدی صاحب ناوز قرآن بننے کے بعد اتنا شروع کر اس وقت قدی کو قدرنے کے لئے اس کو چانس دینا چاہیے کی نہیں قرط کرنے میں دیکھیں مقتدی کا مسئلہ تو ساتھی میں ایسا دیکھیں امام کے اللہ اکبر بولنے کے بعد پیچھے مقتدی اللہ اکبر بولنے اور عمل عمل امام کے امام کچھ نہیں ہے مقتدی کے سارے لوگوں کے اٹھنے کے بعد قرط شروع کرے ایسا کہ امام کھڑا ہو گیا امام کے کھڑے ہونے کے بعد امام جو ہے رکے گا نہیں قرط شروع کر دے گا اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت آرام سے اٹھ رہا ہے تو اب اس کا انتظار تھوڑی کرنا ہے تو برحال انتظار کرنے کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں پبلک پوری کھڑی ہو جائے تو پھر کھڑا شروع کرنے کا اللہ کے نبی سلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ولم یسکت آپ چپ نہیں رہتے تھے آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ فوراں جو ہے اس تفتہ آپ شروع کرتے تھے کس سے بحمدللہ رب العالمین تو یہ معلوم ہوا کہ دوسری رکعت میں سکتا نہیں ہے چپ نہیں رہنا ہے تو آج ہم لوگ اتنا ہی دیکھیں گے شاید اتنا ہی کافی آج کے لیے اس کے بعد اب ہمارا جو آخری مسئلہ رہے گا وہ تشعود کا تشعود اور سلام فرن دو مسئلہ بچا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے اور کوئی سوال ہے اس میں کوئی کنفیزن ہے اس میں دیکھئے اگر ایسی مسجد ہے جہاں پر سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے سلفی مسجد ہے تو اسی مسجد کو ترجیح دینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ایسی ہی مسجد میں پڑھنے کی آپ کوشش کر کے ایسی ہی مسجد میں پہنچیں جہاں پر سنت کے مطابق نماز ہوتی ہو اور جان بوجھ کے خام خواہ وہاں نہ جائیں جہاں پر سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے اگر ایک آدمی ایسی جگہ فس گیا جہاں مسجد نہیں ہے کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور جمعہ جمعہ کی نماز ہے کچھ اور مسئلہ ہے جمعہ چھوڑ جائے گی تو وہاں پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی ایسی مجبوری میں نہیں ہے تو لیکن خام خواہ جان بوجھ کر کے نہیں جانا چاہیے اگر مسجدیں ہیں تو آدمی کو جانا چاہیے ایسی مسجد میں جہاں پر سنت کے مطابق نماز ہے سنت کے مطابق